آدم علیہ السلام کا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھائی حضرت حارون نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نبی آپ سمجھنا ہے آپ کو کچھ اب نہیں اب سمجھنا آئے گا دیکھئے آپ نبی بیٹا نبی بوتا نبی میرے آقا علیہ السلام ہیں آپ کے بیٹے تھے لیکن بالنگ نہیں ہوئے آپ کے بیٹے تھے لیکن بالنگ نہیں ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ رجل مرد کو مولا جاتا ہے جو لڑکا ہو بالک ہو میرے آقا نے اسلام کے بیٹے تھے لیکن کفلیت میں دنیا سے رخصت ہوئے بیٹا کیوں دیا رب نے تاکہ دنیا کا کوئی شخص اعتراض نہ کرے کہ نبی میں کوئی وصلہ ہوگا بیٹا پیدا نہیں کیا کہا ابھی بیٹا تو ہوگا لیکن بالک نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اوپر نبی ان کا بیٹا نبی اوپر نبی ان کا پوتا نبی آپ کا بیٹا والی گھو گا اور اس کو نبوت نہیں کلے گی تو لوگ اعتراض کریں گے آپ کے افضل نبی کیسے ہوئے کہ ان کا تو بیٹا نبی نہیں بنا حبیر خط پہ نبوت کا سہرہ کسی اور کے سر پہ نہیں جائے گا تو رب قرآن کی آیت پہ فرماتا ہے وَعِرَا مَدْيَنَا خَخُو شَعِبَا کہ حضرت شعب علیہ السلام کو مدین کی طرف پھیجا قرامی قدر حضرات توجہ کیجئے کہ جملے کے اوپر کہ حضرت شعب علیہ السلام آئے ہیں تو تمام عالمین کے لیے نئی پوری کائنات کے لیے نئی رب نے بھیجا ہے مخصوص علاقہ کے لیے رب فرماتا ہے مدین رب نے شعب علیہ السلام کو مدین کی طرف خاص کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو رب قریب نے خاص قوم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا رب فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَرَسُولَ نِبِلَا بَنِیِ اسَّعِیم فیجا وَنِی اسرائیل کی طرف دیکھئے قرآن کی آیتیں فیسرہ کرتی ہے کہیں کوئی نبی ہے تو مخصوص علاقہ کی طرف کوئی نبی ہے مخصوص قوم کی طرف لیکن جس کے آپ اور میں غلام ہیں اس وقت مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں لیکن میرے آقا کی شاہ یہ ہے رب قرآن کی آئیت میں جتا ہے کون جائے محنید اے حبیب آپ کہیے ان لوگوں سے انی رسول اللہ تاہی علیکم جبیہ میں نہ مدین کے لیے آیا نہ بنی ساہی کے لیے آیا نہ مکہ کے لیے آیا نہ مدینے کے لیے آیا نہ ہیدرابات کے لیے آیا نہ گھراشی کے لیے آیا نہ فلسطین کے لیے آیا نہ ہی مصر کے لیے آیا بلکہ آیا ہوں علیکم جبیہ میں ساری کائنات کے لیے آیا ہوں یاد رکھیں اس بات کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں یہ قرآن آخری قرآن ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں میرے آقا آخری نبی ہے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہم آقا کی امت آخری امت ہے اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی کتاب اترنی ہے نہ امت بننی ہے حبیب یہ ختم نبوت سیرا سفا کے سر پہ رہنا ہے ابو مکر صدیق میرے آقا کو آخری نبی مانتے ہیں عمر فالو کے آدم آقا کو آخری نبی مانتے ہیں عثمانِ غنی آقا کو آخری نبی مانتے ہیں علی المردد آقا کو آخری نبی مانتے ہیں امامِ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں امامِ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں خوشِ آزم نے آخری نبی میرے آقا کو مانا ہے داتا نے میرے آقا کو آخری نبی مانا ہے خاچا نے میرے آقا کو آخری نبی مانا ہے احمد رضا فاصلے پھیل بھی نے میرے آقا تو آخری نبی مانا ہے علیہ السکاتری نے میرے آقا تو آخری نبی مانا ہے اور ہم نے بھی ان کی پھیل بھی کرتے ہیں آخری نبی مانا ہے